اسلام علیکم اینڈا ویری مو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کک بھائی آسمان اللہ تعالیٰ سمید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بان رہا ہے شہرے لہور کا مشہور چکن حریصہ جو سردیاں میں سب ہی لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ بنانے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایزی میتھڈ سے بنانا بتائیں گے یہ زیادہ تھا بیف یا مٹن میں بنتا ہے لیکن ہم اسے چکن میں بنائیں گے تاکہ ایزی لی بچے اور بڑے سب شوک سے کھا سکیں فل سردی میں کھانے کا گرمہ گرم اپنا ہی مزہ ہوتا ہے آپ بھی بنائیے گا ہم ذرا اسے ایزی طریقے سے بنائیں گے تاکہ کسی کو بنانے میں زیادہ مشکل نہ آئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی گندو میں نے ایک کپ لی تھی اسے میں نے رات کو بگو کے ہاف ٹی سپون سوڈا لگا کے بگو دیا تھا اوور نائٹ اس کو بگی رہی ہے یہ صبح میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس سے یہ ذرا نرم ہو جائے گی گلنے میں سانی ہوگی یہ میں نے ثابت مونگ لیے تھے اگر آپ کے پاس مونکی دال ہے سبت چھلکوں والی جسے دال وہ ہوتی کھچڑی والی وہ میں نے لی تھی ہاف کپ اسے بھی میں نے اوور نائٹ بگو دیا تھا یہ دلیا لیا تھا جو آم دیسی دلیا جسے ہم کہتے ہیں گندو کا دلیا ہے ون کپ لیا تھا میں نے بگو کے راکھ دیا تھا جو بھی چیز ہم بگو تے صبح تک وہ پھول کے وہ ڈبل ہو جاتی ہے میں نے ون کپ ہی لیا تھا ہاف کپ میں نے چاول لیے تھے آم گھر میں جو چاول ہوتے ہیں آپ کے پاس اگر ٹوٹا چاول ہے تو آپ وہ لے لیں اسے بھی اوور نائٹ میں نے بگو دیا تھا اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے ہم ان چیزوں کو پریشر میں جلدی سے گل جاتے ہیں آپ اسے پتیلے میں بھی بنا کے گلا سکتے ہیں دلیا ڈالیں گے مونگ کی دال ڈالیں گے میرے پاس ثابت مونگ تھی میں وہ ڈال رہی ہیں آپ کے پاس سلکوں والی مونگ کی دال ہے تو وہ ڈالیں گندوم ڈالیں گے ثابت گندوم مجھے تھوڑی سی زیادہ لگ رہی تھی میں نے ساری ایڈ نہیں کی چاول ڈالیں گے ہاف کپ اسے بھی میں نے پوری رات بگو کے راکھ دیا تھا اب ہم اس میں گرم پانی میں انہیں بوائل کریں گے تھنڈا پانی نہیں یوز کیجئے گا وان ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ٹو ٹی بل سپون اویل ڈال دیں گے کیونکہ دلیا یا گندوم یہ جلدی سے نیچے لگتی ہے اب اویل ڈال کر ہم پریشر کو بند کریں گے اور پندر منٹ کے لیے اسے بوائل کر لیں گے تمام دالوں کے یہ بڑی اچھی طرح گل جائیں گے اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے اس کے لیے میں نے لیے دارچینی لونگ چھوٹی علاچی بڑی علاچی تین تین ٹائفل جویتری اور سکہ دھنیا زیرہ کباب چینی کا ٹکرے ابھی دو ڈالے تھے بلیک پیپر ہے تو وہ یوز کر لیں میرے پاس پیسی تھی میں نے وہ ڈالی ہیں ہلدی ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اب تمام یہ مسالوں کو ہم بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح مسالے کو پیس لیں گے فریش مسالہ ہی یوز کی جائے اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم کڑا ہی لیں گے اس میں میں نے فور سے سکس ٹیبل سپون اوئل ڈالا تھا ایک کپ جتنا آپ اوئل لے لیں ایک پیاز میں نے میرے سائز کا ڈالا تھا موٹا موٹا کارڈ کر ہم نے باز میں اس کو میش کرنا یہ گل جائے گا بڑی اچھی طرح چکن میں لسن ایدر کا پیس ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سبز میرچوں کو پیس ڈالیں گے وان ٹیبل سپون یہ میرے ٹیبل سپون چھوٹے تھے اسی لئے میں نے ڈبل 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 ڈالے ہیں آپ ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیجئے ٹو ٹیبل سپون لسن ایدر کا پیسٹ اور وان ٹیبل سپون سبز میرچے تیکھی والی تھی یہ اگر آپ کے پاس لائٹ والی ہیں جو زیادہ تیکھی نہیں ہوتی تو آپ دو ٹیبل سپون بھی یوز کر سکتے ہیں پیاز کو پہلے میں ہلکا سا براؤن کیا تھا زیادہ اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا وان کیجی میں نے بولنے چھکن لیا تھا چھکن ڈال کے تھوڑا سا اس کا کلر جب تک چھکن کا چینج ہوگا تب تک اسے پکائیں گے کن کا پیلر چینج ہوگیا ہے اب ہم نے جو مسالہ پیسا تھا گرم مسالہ اور اس میں میں نے کباب چینی کا ٹکرے ابھی دو ڈالے تھے کباب چینی بھی میں نے لی تھی یہ اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے بھی آپ نے مسالے میں ضرور ڈالنا ہے اب تمام مسالے چکن میں ڈال کر اچھی طرح اسے بھون لیں گے پھر اس میں بھی گرم پانی ہم ڈالیں گے تین سے چار کپ آپ گرم پانی ڈال کر اسے اچھی طرح کوک ہونے کور کر کے راکھ دیں گے ایک چوپر لیں گے اس میں میڈیم سائز کا میں نے ایک پیاس ڈالا تھا اسے چوب کر لیں گے اور اسے کے اوپر کباب سیف کیے جاتے ہیں یہاں بہاں وہ اس کی میرینیشن کر رہے ہیں بول اس نے چکن لیا تھا وہ ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون ریڈ چیلی وہ ڈال دیں گے وان ٹی سپون سکر دھنیا ڈال دیں گے پاؤڈر ڈال دیں گے وان ٹی سپون زیرا پاؤڈر ڈال دیں گے وان ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ادرا کا پیسٹ ڈالیں گے وان ٹی سپون گرین چیلی پیسی ہی ڈالیں گے وان ٹی سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اچھی طرح اسے چوب کر لیں گے اسے آپ نے بری قیمہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ بزار سے قیمہ کروا کے اس میں سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں بڑا اچھا سا قیمہ چوب ہو گیا فائن اسے ہم نے چوب کرنا ہے اب اسے ایک برتن میں نکال لیں گے یہ دیکھیں جتنا بریق میں نے کیا اتنا ہی بریق ہونا چاہیے کیونکہ پھر اس میں کبھی ہم نے بائنڈک کچھ بھی نہیں ڈالا اسے بڑے اچھے سے کباب بنیں گے بلکل سوفٹ بنیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے جب ہم میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں کباب میں اس سے کباب بڑے ٹینڈ اور جوسی بنتے ہیں وان اور وانہینہ ہاف ٹی بل سپون میں نے گھیڑا لیا ایک گھیڑا کر ہمیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح ہم اسے مکس کر کے پندہ سے بیس منٹ کے لیے ریج میں میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائے لیں گے جو ہریسے میں کباب ڈالے جاتے ہیں وہ بہت ہی بریک ہوتے ہیں جتنا ہماری فنگر کا سائز ہوتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بریک سے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں آپ اپنے ہاتھ کی فنگر دیکھ لیں جتنی آپ کی فنگر اتنے اتنے کباب بنالیں چھوٹے چھوٹے اور بریک بریک کباب بنانے اس میں زیادہ موٹے کباب اور بڑے بڑے کباب نہیں ڈالے جاتے ہیں یہ ابھی آپ کو تھوڑے سا سائز بڑا لگ رہا ہے لیکن جب ہم اسے فرائی کریں گے شیلو فرائی کرنا ہم نے اس کا سائز تھوڑا سا یہ شلنگ ہو جائیں گے اسی طرح میں نے تمام کباب بنا لیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زیادہ ایک یو ون کیجی میں کباب بن گیا ہے ان کباب کا اور ہریسے کا جب ہم یہ ریسہ بناتے ہیں ان کباب کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں تمام دالے اور گندوم اچھی طرح گل چکی تھی اب ہم اسے اچھی طرح بریک اسے ہم پیسنا اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو بلینڈر میں کر لیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو اس میں کر لیں نہیں تو گھر میں ہم جس کے ساتھ لسی بناتے ہیں آپ پتیلے میں ڈال کر اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی مینہ تو ہوگی لیکن بڑی اچھی سے یہ مکس ہو جائیں گی کیونکہ تمام دالیں بڑی اچھی سی کوک ہو چکی ہیں ہم نے اسے اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے بلکل اس کی پیسٹ بان جائے آپ ہی اپنے گھر میں بنایئے گا بلکل تھوڑی سی مینہ تو ہوگی لیکن میں نے آپ کو یہ کوشش کیے کہ میں آپ کو ایزی طریقے سے سارا میتھڈ بتاؤں اب جو چکن کیا وہ اچھی طرح گل چکا کوک ہو چکا ہے اب ہم اسے بھی اسی طرح ہینڈ بیٹر کے ساتھ کار لیں گے اگر ہینڈ بیٹر نہیں تو آپ ہاتھوں کے ساتھ چکن اچھی طرح کھوک ہو گیا ہاتھوں کے ساتھ بھی اس کے ریشے ریشے کر سکتے ہیں اچھی طرح یہ میش ہو جائے گا اب جو میں نے زمام ڈالے کی تھی اس کو ہم ایک بڑے برطن میں نکال لیں گے ہینڈ بیٹر کے ساتھ میں کاری تو اس کے ساتھ زیادہ اچھی طرح نہیں ہوئے پھر میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس میں کار لیا تو تھوڑا سا ایکسٹا پانی وہ کافی تھک ہو گئی تھی میں نے پانی ڈالے اس میں دو گلاس میں نے پانی اور ایڈ کیا کیونکہ تھوڑی دیر پڑا رہے تو اور زیادہ تھک ہو جاتا ہے اب ہم پانی ڈال گئے اسے تھوڑا دیر پہلے کوک کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی سی پیس بان گئی مجھے پانی ابھی بھی کام لگ رہا تھا پھر میں نے اور اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ دالے پکتی پکتی زیادہ تھک ہو جاتی ہیں گندم اور دلیا وغیرہ جب بھی کوک ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا پانی کام لگ رہا تھا پھر میں نے اور ایڈ کیا اور میں نے سارا آپ کو پوسیجر اس کا دکھایا ہے کہ آپ بھی کوئی مستیک نہیں اگر آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دو گلاس پانی ڈالا اگر آپ کو زیادہ ضرورت جتنی ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے تو اتنے آپ پانی اس میں ایڈ کر سکتی جو چکن ہم نے ریشہ کیا تو اسے بلکل میش کار لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب دوسری سائٹ میں میں نے ایک فرائی پین لیا تو اس میں گھی ڈالا تھا زیادہ گھی ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے ان کباب کو شیلو فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ آپ نے کرنا ہے آپ نے لو فلیم ہی رکھنا میڈیم بھی نہیں کیونکہ زیادہ کرتے ہیں تو چیز اوپر سے تو کلر آ جاتا ہے لیکن اندر سے کھک نہیں ہوتا اسے ہم میں نے لو فلیم پہ اسے میں نے کھک کیا تھا اور یہ بڑے اچھی سے سوفٹ سے بنے تھے کباب پہلے ہم انہیں ایک سائٹ سے کلر آنے دیں گے پھر ہم اس کے سائٹ چینج کر لیں گے آپ یہ حریصہ ضرور بنائے گا آپ دیکھئے کہ سردیہ کے موسم میں یہ گرمہ گرم بہت مزہ آتا ہے خود بھی کھائیے گا دوسروں کو بھی لائیے گا میں نے یہ حریصہ بنایا تھا جسے اس نے کھایا اس نے بہت زیادہ تریف کیسے بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے اس کا کلر آ رہا ہے آپ نے بھی جلدی نہیں کرنا ہے کہ جلدی جلدی ہم اس کو فرائی کر لیں یہ آپ نے لو فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے اسی طرح ہم تمام کباب فرائی کر لیں گے دیکھیں کتنے اچھے لاغ رہے چھوٹے چھوٹے سے کباب ہے یہ بڑے اچھے سے لاغ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو فنگرز پہ رکھنے دکھایا ہے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کباب آپ نے بنانے اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اس میں میں نے ایک پیالی گھیڑا لاتا اب ہم اس کا تڑکہ بنا رہے ہیں پالک لی تھی پالک میرے پاس بائل ہی پڑی گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آدھا کلو پالک لے لیں اس سے بائل کر لیں اور اس کی پیسٹ بنا لیں نہیں تو میرے چینل پہ اس کی ریسپی ہے پالک آپ ہمارے چینل پہ جا کے وزٹ کر سکتے اور اس کی ریسپی لے سکتے ہیں اب ہم اسے پالک کو فرائی کریں گے گھی میں اب اس جگہ پہ دیسی گھی بھی ہوس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے حریسے میں دیسی گھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب جو ہم نے کباب بنائے تھے کچھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گو کچھ میں اس کے ٹوپنگ پہ یوز کروں گی ڈال کے مکس کر لیں گے 6 سے 7 منٹ تک اسے پالیں گے اور اس ٹیپ پہ آکے آپ نے چمچ سلسل حلاتے رہنا ہے جو پالک ہم نے فرائی کی تھی وہ ڈال دیں گے گھی میں نے اس کا نکال کے آدھا رکھ لیا تھا ہم اس کو سرب کریں گے تو اوپر سربی میں یوز کریں گے جب بھی آپ اس طرح حریسہ بنا کے رکھیں جب بھی آنے لگیں یا کسی کو دیں تو اوپر دیسی گھی ضرور ڈال لیجئے گا اس سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے گھر بھی گیسٹ آئے تھے میں نے انہیں سرب کیا تھا اور انہیں بہت ہی پسند آئے تھا ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی آپ ضرور بنائیے گا ایک مردہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے اور کھائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بچوں کو بنا کے دیں بڑوں کو بنا کے دیں کیونکہ یہ ایک ہیلتی میل ہے اس میں بہت ہی زیادہ نرجی ہوتی ہے اور یہ سردی کے موسم میں بہت ہی اچھا اب ہم اسے گارنش کریں گے جو میں نے گھی اوپر سے نکال لیا تھا جب تڑکہ لگاتے ہیں وہ ڈالیں گے کباب گارنش میں ڈالیں گے میں نے زیادہ سارے کباب اس لیے کیونکہ میں نے کباب میں سرب کیا تھا ہمارے گھر گیسٹ آئے تھے تو پھر میں نے اس لیے آدھے کباب رکھ لیا ماشاءاللہ کتنا اچھے لگ رہے ہیں سو یمی سو ٹیسٹی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مزیدار بنا تھا لیجئے لہور کے مشہور صغار چکن حریصہ تیار ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا میری ریسپی کو دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ریسپی کو فولو ضرور کیجئے گا دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ آپ باقی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں میچے پلیلیس میں ہماری باقی ریسپیز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے باقی ریسپیز بھی دیکھ سکتے ہیں